نمسکار فرینڈس اور آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے میس راسی اور لگن کا جو پریڈکشن ہے اپریل 2019 میس راسی کے لیے کیسا رہے گا یا میس لگن والوں کے لیے کیسا رہے گا دونوں کے لیے ہی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں منگل کی منگل یہاں پر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں رہیں گے اپریل ماہ کے دوران منگل بھی بائیس مارس سے میس راسی سے ورسپ میں پریویز کر جائیں گے یعنی فیلحال جو مارس ہیں وہ آپ کے اس پیسٹ ہاؤس میں یہاں پر ہیں اور بعد میں یہ بائیس تاریخ یعنی بائیس مارس کے بعد میں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جائیں گے تو یہاں سے جب مارس ایسپیکٹ کریں گے آپ کے ایرث ہاؤس کو تو ایرث ہاؤس آپ کا جو ہے ایکسیڈنٹ کا گھر ہے آپ کے ساتھ جو بھی ایکسیڈنٹ گٹی تو ہوتے ہیں آپ کے جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو فائر سے نقصان ہو سکتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا مطلب اچانک کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر آکرمن کر دے کوئی یا آپ کسی پر آکرمن کر دو تو اس ہاؤس کی جو انرجی ہے اس ہاؤس کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ اچانک تھوڑا سا اس طرح سے ایک گھما دیتے ہیں مطلب اچانک یہاں پر کچھ حلچل دے دیتے ہیں مارس جو کی انرجی کے کارک ہیں تو اس ہاؤس سے ریلیٹیڈ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ منگل جب خود یہاں سیکنڈ ہاؤس میں ہے تو سیکنڈ ہاؤس میں منگل تھوڑا ہارسنے دیتے ہیں سپیچ میں اور تھوڑا سا مطلب آپ ایسے سپیچ بول سکتے ہیں یا کوئی بات آپ اپنی فیملی پر تھوپ سکتے ہیں یا آپ کسی کو ایسا آرڈر دیں کہ اگلے کو برا لگے تو آپ کا جو گصہ ہے وہ بھی اس میں بھڑک سکتا ہے اور آپ کا جو بولنے کا طریقہ ہے ایسا لگے گا کہ آپ کسی دوسری کو جو بول رہے ہو وہ اس کے اوپر آپ تھوپ رہے ہو تو اس طرح کی چیزیں ہوں سکتے ہیں اس کے علاوہ راہو راہو آپ کے تھارڈ ہاؤس میں ہے راہو جو ہیں تھارڈ ہاؤس میں سب سے اچھے مانے جاتے ہیں یعنی اچھ کے مانے جاتے ہیں اور راسی کے اکورڈنگ دیکھیں تو ابھی فی الحال راہو نے اپنی راسی چینج کی ہے اپنا راسی پریورتن راہو نے کیا ہے اور راہو کرک راسی سے مٹھن راسی میں آئے ہیں تو مٹھن جو ہے یہ بودھ کی راسی اور ان کا جو مطر ہے بودھ اور شکر ان کے دونوں ہی ان کے مطر ہیں تو یہ مطر راسی میں اور یہ اس راسی میں اچھ کے بھی ہوتے ہیں اور کیتو یہاں پہ دنوں میں ہیں ان کے بالکل سامنے تو کیتو بھی جو ہے فی الحال اچھ کے چل رہے ہیں یعنی دنوں راسی میں کیتو اچھ کے ہوتے ہیں اور گروہ آپ کا جو ہے گروہ بھی آپ کے اچھے چل رہے ہیں فی الحال تو راہو کی بات کر لیتے ہیں راہو تھرڈ ہوس میں آپ کو کمیونکیشن سے جوڑے گا اور آپ کے جو ہے کمیونکیشن سے اگر آپ جوڑے ہوئے ہیں یا آپ فورین سے کچھ نہ کچھ آپ کا ریلیشن ہے تو وہاں پہ آپ کا اچھا بنے گا فورین سے کچھ پیسہ آ سکتا ہے یا اچھانک آپ کو کچھ نہ کچھ ان دنوں میں ملے جب راہو کا یہ اٹھارہ مہینہ کا جو گوچر یہاں پر رہے تو کچھ نہ کچھ اچھانک آپ کے ساتھ ایسا ہو سڈن اور تھرڈ ہوس کی چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا کہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا راہو بھائی بارت آپ کا خراب ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کا ان سے جگڑا ہو سکتا ہے پھر راہو جب یہاں سے سیونت ہوس کو دیکھے گا یہاں پر تو آپ کا اپنے لائف آرنر کے ساتھ کچھ نہ کچھ مطلب دکت ہو سکتی ہے آپ کا جگڑا ہو جائے یا پھر کچھ نہ کچھ اور کافی ساری چیزیں ہیں جو ہو جاتی ہیں آپس میں بنتی نہیں دوسرا ایک یہ ہے کہ یہاں سے جب راہو سیونت ہوس کو ایسپیکٹ کر رہا ہے تو جن لوگوں کی سادھی نہیں اس کے لئے بھی یہ بیس ٹائم رہا کہ راہو کئی بار جب سیونت پر ایسپیکٹ آتی ہے ویسے کر تھارڈ ہوس سے تو یہ آپ کو سادھی کی اور بھی لے جاتا ہے یعنی آپ سادھی بھی کر سکتے ہیں اس ٹائم میں اس کے علاوہ جب راہو یہاں پر نائنھ ہوس کو دیکھتا ہے تو نائنھ ہوس آپ کے دھرم کا ہے اور کیتو بھی وہیں بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ جب راہو یہاں پر ایلیونت ہوس میں درشتی ڈال رہے ہیں تو ایلیونت ہوس میں ان کے دونوں مطر بدھ اور سکر بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی بڑی یہاں مطلب پوزیسن بن رہی ہے راہو کی اور بدھ اور سکر کی بھی بہت ہی اچھی پوزیسن یہاں بن رہی ہے کیونکہ راہو کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس ہوس میں پڑھ رہا ہے تو راہو جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں سے پانچ سات اور نوی ان کی جو درشتی ہوتی ہے پانچ سات اور نو یہ ان کی درشتیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر راہو ایلیونت ہوس کو دیکھ رہے ہیں ایلیونت ہوس میں ان کے دونوں مطر بیٹھے ہیں بدھ اور سکر جو کہ ان کے پرم مطر ہیں اور راہو آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پر پردان کریں گے اٹھارے مہا کے دوران حالانکہ کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی آپ کے دیں گے اور بٹ وہ آپ کے جو چارٹ ہے آپ کا برس چارٹ اس میں بھی اچھی پوزیسن میں ہونے چاہئے ایسا نہیں کہ آپ کے بائی برس آپ کے بہت ہی خراب ہوں اور آپ کو یہاں پر حالانکہ تھوڑا سکون مل سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو گروہ ہیں گروہ جو اپنی وقری ہو رہے ہیں گروہ دس اپریل کو گروہ وقری ہوں گے یہاں پر گروہ آپ کو دکھنی رہے ہیں فیلحال گروہ ایڈ تھا اس میں چل رہے ہیں آپ کے یہاں پر اور پھر وہ دس اپریل کو وقری ہوں گے تو اس کے لئے سنی دیکھیں تو سنی دنو میں ہے اور سنی کا یہاں پر جو یہاں پر جو ایسپیکٹ ہے یعنی یہاں پر جو سنی کا ٹرانزٹ ہے وہ تھوڑا سا آپ کو دھرم کی چیزوں سے یا آپ کو ہائر ایڈیوکیشن سے یا آپ کو لونگ ڈسٹینس ٹریول یا پھر کچھ ایسی چیزیں جن میں آپ کو ڈیلے کرا سکتا ہے کوئی آپ دھارمی کی یاطرہ پر جانا چاہے ہیں اور وہ آپ لیٹ تک جا پائیں یا مطلب آپ کا وہ پورا نہیں ہو یا ڈیلے سے ہو ہر کام کو ڈیلے کرنا ایسی چیزیں سنی کرتا ہے یہاں پر اور سوریے کی اگر بات کریں تو سوریے آپ کی ٹول تھ ہاؤس میں ہے تو سوریے جب بھی ٹول تھ ہاؤس میں آتے ہیں تو ٹول تھ ہاؤس میں مطلب ٹول تھ ہاؤس آپ کے سپنوں کا ہے آپ کا بیڈ روم بھی ہے ٹول تھ ہاؤس اور آپ کو فورین فورین کا بھی ہے آپ کا فورین لینڈ سے بھی مطلب آپ کو جوڑتا ہے یہاں پر سوریے جب بھی آتا ہے اور سوریے یہاں پر آپ کا جو ہے سوریے ایک پرکاس ہے جس ہاؤس میں بھی وہ جاتا ہے وہاں کی چیزوں کو تھوڑا مطلب وہاں کی چیزوں کو تھوڑا بڑھا دیتا ہے وہاں سے جو ملنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ پرکاس جیسے کافی زیادہ پرکاس ہے سوریے کے پاس تو وہ ان کو چمکلا بنا دیتا ہے مطلب لوگوں کے سامنے ایک دم سے لا دیتا ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں رہیں گی اس کے علاوہ آپ کا جو یہاں پر آپ کا دھن بھاو یعنی سیکنڈ ہاؤس میں جو بھرمن کر رہے ہیں آپ کے فیلحال سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے منگل آپ کا لگن کا لورڈ جو ہے وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں تو یہ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا منگل کا یہاں پر بھرمن کرنا اور آپ کے دھنیش کا یعنی اپریل 2019 میں دھنیش کا لاو بھاو میں درشا جوب کے لئے اور یادراؤں بتائیں یا آپ کا کوئی بھی سجھا یا سوال ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں دھنیواد